موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ای ایسل نرسیمہن کی مرکزی وزیر داخلہ امیشہ سے ملافات بھٹی وکرمارکا کی بھوک ہرتال ختم نیمز ہاسپٹل انتخل پوین پلی پولیس کے ہاتھوں چالیس کروڑ روپیے مالیت پر مشتمل چاندی کی گڑیاں کٹفا اسمتریزی و خطل کے ماملے میں تین مجرمین کو عمر خید کی سزا دو پولیس اہلکاروں کو پانچ پانچ سال کی سزا کا ایلان نامور فلم اداکار و جہدکار گریش کرناٹ کا اکیاسی سال کی عمر میں انتخال صدر جمہوریہن وزیر آزم ریاستی وزیر آلہ و دیگر کا اچھارے افسوس اور ٹیم انڈیا کے کھلاڑی یورا سنگھ نے کیا بینو لقوامی کرکٹ کو علیدہ اور اب قبروں کی تفصیل جلے رنگاریڈی میں دسمی جماعت کے سپلمنٹری امتحانات کا آغاز دس جون سے ہوا جلے رنگاریڈی میں باویس امتحانی مراکز میں چار ہزار چھے سو باویس طلبہ امتحان تحریر کر رہے ہیں طلبہ کو صبح نو بجے سے ہی امتحانی مرکز میں داخلے کی اجازت رہے گی ڈی او کے ستینارہ ناریڈی نے بتایا کہ امتحان کے آغاز ہونے کے پانچ منٹ بعد سے طلبہ کو امتحانی حال میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی دونوں تلگو ریاستوں کے مشترکہ گورنر ای اسل نرسیمہ نے دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیشہ سے ملاقات کی اور تلنگانہ و اندرپدیش کے تازہ سیاسی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے گورنر ای اسل نرسیمہ نے کہا کہ تخصیم اندرپدیش کے خانون میں دونوں تلگو ریاستوں کے مسائل پر بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیلحال دونوں ریاستوں میں کچھ گوار تعلقات ہیں اندرپدیش حکومت نے تلنگانہ میں اے پی کی امارتیں تلنگانہ کو دینے سے اتفاق کیا ہے اور دہلی کی اے پی بھون کے سلسلے میں بھی وہ امیشہ سے توادلے خیال کر چکے ہیں تلنگانہ سی ایل پی خائد بھٹی وکرمارکہ کی بھوکھر تعلق ختم کرتے ہوئے پولیس نے انہیں نیمس ہاسپٹل منتقل کر دیا جہاں بھٹی وکرمارکہ نے صدر کانگریز راہل گاندھی کی ترقیب پر تین دن کے بعد بھوکھر تعلق ختم کر دی اتوار کو بھٹی وکرمارکہ کی کئی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کا شگر لیول کم ہو گیا تھا پولیس نے پیر کو انہیں گرفتار کرتے ہوئے نیمس ہاسپٹل منتقل کر دیا جہاں پر ان کا علاج جاری ہے جاریہ سال میرک کے موقع پر بطنی بردرز کی جانب سے مفت تقسیم کی جانے والی مچھلی کی دوائی نوے ہزار پانچ سو افراد کو کھلائی گئی جو کہ سال گزشتہ کے بنیزبت پینتالیس ہزار زائد ہے گزشتہ سال چھے ایسی ہزار افراد کو دوائی کھلائی گئی تھی محکم افضائش سمکیات کے اہدداروں نے تمام تفصیلات سے واقف کروایا گریٹر ہیدراباد شہری حدود میں میٹرو ریل کی ضرورت میں روز بروز اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آرامدہ سہولت بخش سفر کی وجہ سے عوام میٹرو ریل میں سفر کو اہمیت دے رہے ہیں اور میٹرو کی سہولت کے بعد گزشتہ دن دو اشاریہ سات آٹھ لاکھ افراد نے میٹرو ٹرین کے ذریعے سفر کیا ہیدراباد میٹرو ریل ضرائع کے مطابق شہر میں میٹرو ریل کے آغاز سے لے کر اب تک میٹرو ریل میں مسافرین کے سفر کرنے کا یہی ریکارڈ پر خرار ہے اور اب تک ہر گھنٹے میں چار ہزار افراد میٹرو ریل میں سفر کر تحید کر رہے تھے لیکن اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب فی گھنٹہ پانچ ہزار افراد سفر کر رہے ہیں بلخصوص صبح اور شام کے اوخات میں بعض میٹرو ٹرین سٹیشنوں پر ٹرافک کا ازدہام ہے میٹرو ریل میں سفر کرنے والے نصف افراد ٹکٹوں کی خریدی کے ذریعے سفر کر رہے ہیں تو نصف افراد سمارٹ کارز کے ذریعے میٹرو ریل میں سفر کر رہے ہیں گزشتہ دو دنوں کے دوران میٹرو ریل میں سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اس کی کئی ایک اجوہات ہیں بلخصوص شدید دھوپ کی وجہ سے ہائی ٹیک سٹی جیسے دور دراز فاصلے تک سفر کرنے کے لیے عوام میٹرو ریل کو ہی اولین ترجیح دے رہے ہیں صدر جمہوریہ ہند رام نات کوویند وزیر آزم ناریندر موڈی اور ریاستی وزیر آلہ کے چندر شکھر راؤں نے مشہور اداکار و جہدکار گریش کرناٹ کے انتقال پر گہرے دکھا اظہار کیا ہے اور ان کے ارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا کہ چندر شکھر راؤں نے کہا کہ ملک ایک مشہور اداکار و انسانی ہوگ کے علمبردار سے محروم ہو گیا ہے اور گریش کرناٹ کی موز سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے بھر پانا ممکن نہیں ہے بوین پلی پولیس ٹیشن حدود میں دش اثاریا پانچ ٹنچ چاندی پکڑی گئی یہ چاندی چنائی سے ہیدر آباد منتقل کی جا رہی تھی بوین پلی پولیس ٹیشن سے وابستہ انسپیکٹر راجیش نے بتایا کہ کل صبح ڈیری فارم روڈ پر پولیس کی جانب سے پیٹرولنگ کی جا رہی تھی تو اس وقت شکی بینا پر وہاں پر کھڑے ہوئے کنٹینرز کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے 368 چاندی کی کڑیاں موجود تھیں جن میں سے ایک کڑی کا وزن 30 کلو جو کہ لندن جے پی مارٹن کمپنی سے چنائی کے برنکس انڈیا لیمیٹیٹ کمپنی کو پہنچی تھی اور چنائی سے ہیدراباد کے آر بی ایل بینک کو منتقل کیا جا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ 10868 کلو چاندی کی کڑیاں جس کی جملہ مالیت 40 کروڑ تک ہے ضبط کر لی گئیں انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں اگر درست دستاویزہ دا ہونے کی موجودگی میں آگے کی کاروائی کی جائے گی اس سلسلے میں چار ڈرائیورس اور سیکوریٹی ایجنسی کے افراد سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے نامور فلم اداکار، تھیٹر آرٹسٹ و مسننیف گریش کرناٹ کا پیر کیو 81 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا وہ طویل عرصے سے بیمار چل رہے تھے انہوں نے بینگلورو میں اپنی زندگی کی آخری سانس دی گریش کرناٹ نے تلگو، ہندی اور کرنٹ فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور چند فلموں کی ہدایت بھی دی تھی اداکار کے انتقال پر فلمی شخصیتوں اور سیاسی خائدین نے گہرے رنچ کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے گریش کرناٹ کے انتقال پر گہرے رنچ کا اظہار کیا کٹھوہ اسمت ریزی کیس میں عدالت نے مجرمین کے لیے سزا کا اعلان کر دیا ہے عدالت نے تین مجرمین کو عمر خید کی سزا سنائے جمہو کشمیر کے کٹھوہ میں آٹھ سال کی معصوم بچیت کی اسمت دری اور ختل کے معاملے میں پتھان کوٹ کی خصوصی عدالت نے جملہ سات ملزمین میں سے چھے مجرمین کو مجرم خرار دیا ہے ان میں سے تین مجرمین کو عمر خید کی سزا سنائی گئی اور ایک ایک لاکھ روپیے کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا تینوں پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے ثبوت مٹانے میں مدد کی تھی کوٹ نے پچاس پچاس ہزار روپیے کا جرمانہ اور پانچ پانچ سال کی سزا سنائی ہے جرمانہ نہ چکا پائیں گے تو انہیں جیل میں چھے ماہ زیادہ گزار نہیں ہوگے ماسٹر میں سانجی رام پرویش اور دیپک خجوریا کو عمر خید کی سزا سنائی گئی تین پولیس اہلکاروں جن میں تلک راج سرندر کمار آنندتہ کو پانچ ماہ سال کی سزا سنائی گئی اس درمیان پتھان کوٹ اور جمہو کشمیر میں سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا تھا سیکشن ہے جو دو پولیس والے ہیں جو دیپک خجوریا کو چھوڑ کے تلک راج سرندر اور آنندتہ ان کو دو سو ایک میں کنوکٹ کیا گیا چھے ہوئے ہیں سانجی رام اس میں اندتہ دیپک خجوریا تلک راج سرندر پرویش ٹیم انڈیا کے خد آور آل راؤنڈر یورا سنگھ نے بین الاخوامی کرکٹ کو الویدہ کہ دیا ہے یورا سنگھ نے اپنے کیریئر کا آغاز سورب گنگولی کی کپتانی میں سال دو ہزار میں نیروی میں کیا تھا تب کینیا کے خلاف ونڈے مقابلے میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی تھی یورا ج نے اپنا آخری ونڈے دو سال خبل 30 جون سن 2017 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا تقریباً انیس سال پر مشتمل اپنے کرکٹ کے کیریئر کو الویدہ کہتے ہوئے یورا سنگھ کچھ دیر کے لیے جذباتی ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے کے سلسلے میں انہوں نے سچن تندولکر اور زہیر خان سے بات کی تھی ان دونوں نے ہی کہا کہ یہ پوری طرح سے تمہارا فیصلہ ہے یورا سنگھ نے کہا کہ رشاپ منت میں مجھے میری جھلک دکھائی دیتی ہے یورا سنگھ ٹیم انڈیا کے ایسے چند کھلاڑیوں میں سے ہیں جنہوں نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں زبردست کامیابی حاصل کی جبکہ ٹیسٹ میں ان کی کارت کردگی اوسط رہی یورا سنگھ نے ملک کے لیے 304 ونڈے کھیل کر 8701 رنز بنائیں جس میں 14 سنچریاں بھی شامل ہیں ونڈے کرکٹ میں یورا ج کے نام 111 وکیٹ بھی ہیں وہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یورا ج نے 58 مچ کھیلے جن میں 28 وکیٹیں حاصل کی انہوں نے 40 ٹیسٹ کھیل کر 1900 رن بنائے جن میں 3 سنچریاں بھی شامل ہیں مجھے ٹیسٹ کہوں نے دور سے genauso לכاً اور کچھ سایداری سے ساکتا ہے کچھ ساکتا ہے قلوب دور میں ساکتا ہے تک سوکتا ہے مجھے تک ساکتا ہے اور یہ اسی طرح اس کی طرف موسیقی کسی لیکن کسی لگر میں شکریہ ہے کیونکہ مجھے لیتان کی شکریہ معنی سوال کیونکہ کیونکہ مجھے لیکن لہو کینکہ چیز برین مجھے برنیا کے بعد کیونکہ لیکن کیونکہ مجھے کسی مجھے اس مجھے یہ اس قائد میں جانبی رہے ہو mission جیفت کے بارے میں گرام کرنے اور ساتھ برین مجھے کرتے ہیں میں قائدر ہیں سب سے پیدا میں نے اسے لئے اور میں نے سب سے تم اولادتاں اور یہاں سب سے اعتادتا ہے میں نے پیدا کرنے کے لئے میں کیا ہمانا جوانا ہمانا میں دیکھنے کچھ چاہتے ہیں ام بیٹ کر اردو نیوز میں اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ای ایسل نرسیوہن کی مرکزی وزیر داخلہ امیشہ سے ملافات بھٹی وکرمارکا کی بھوک ہرطال ختم نیمز ہاسپٹل انتخل پوین پلی پولیس کے ہاتھوں چالیس کروڑ روپلے مالیت پر مشتمل چاندی کی گڑیاں زند کٹھوہ اسمتریجی وخطل کے معاملے میں تین مجرمین کو عمر خید کی سزا دو پولیس اہلکاروں کو پانچ پانچ سال کی سزا کا اعلان نامور فلم اداکار و جہدکار گریش کرناٹ کا اکیاسی سال کی عمر میں انتخال صدر جمہوریہ ہند وزیر آزم ریاستی وزیر آلہ و دیگر کا اصحار افسوس اور ٹیم انڈیا کے کھلاری یورا سنگھ نے کیا بین الاقوامی کرکٹ کو الویڈا اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ